السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعہ انیس رمضان المبارک سن چودہ سو پینٹالیس مطابق انتیس مارچ سن دو ہزار چوبیس کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے خطبے کا موضوع عطا و کرم کی خصلت اور جود و سخاوت کی خوبی الحمدللہ رب الارض والسماء حثنا علی البدل والعطاء ووعدنا على ذلك اعظم الجزاء واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له یعطی بلا طلب او مسأله واشهد ان سیدنا ونبينا محمد عبداللہ ورسوله اجود بالعطاء من الريح المرسله فاللہم صل وسلم وبارک على سیدنا ونبينا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین وعلا من تبعهم باحسان الى یوم الدین میرے روزہ دار بھائیو اور عزیز دوستو اللہ جل جلالہ کے نزدیک عطا و کرم کی بہت زیادہ فضیلت ہے بلا شبہ عطا و سخاوت ایک عمدہ خصلت اور ایمانی خوبی ہے یہ مال میں اضافے کا سبب ہے اور نفس کو بخل سے بچانے کا ذریعہ ہے اور رمضان المبارک اس خصلت کو اپنانے کا بہترین موقع ہے عطا و بخشیس کی خوبی باری تعالیٰ کی پاکیزہ صفات کا حصہ ہے تنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ کی صفات استرح بیان کی تھی ربنا اللذی اعطا کل شیئن خلقہو ثم ہدا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو مناسب بناوٹ عطا کی پھر رہنمائی بھی فرمائی سخابت و رحمت نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیدہ خصلت کا حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ سخی اور آپ کے مبارک ہاتھ بے انتہا عطا کرنے والے تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ کا اندیشہ کیے بغیر خوب کثرت سے خرچ فرماتے اور اپنی غیر معمولی سخابت سے باری تعالیٰ کے عجر و کرم کی امیدوار رہتے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ ان فرماتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی چیز کا سوال کیا گیا تو آپ نے فوراً وہ چیز عطا فرما دی اور کبھی لا نہیں کہا یعنی عطا کرنے سے کبھی انکار نہیں فرمایا سخابت کے سلسلے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے وہ ایسے کریم ہیں کہ جب بھی تم خیر کے طلبگار بن کر ان کے پاس جاؤ گے تو وہ اپنا سب کچھ تمہیں عطا کر دیں گے اور اگر اپنی جان کے علاوہ کوئی اور چیز ان کے پاس نہ ہو تو وہ سائل پر اپنی جان بھی نشاور کر دیں گے اس لیے ماغنے والوں کو ڈرنا چاہیے اور ان سے ماغنے میں احتیاط کرنی چاہیے بلا شبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی غیر معمولی سخاوت فرماتے اور اپنے متعلقین کو بھی عطا و بخش اس کی ترغیب دیتے رہتے تنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اعطی ولا تحصی بغیر جوڑے اور بلا حساب عطا کرتی رہو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کی اور دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا کیونکہ انہیں علم تھا کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا بہت زیادہ عجر ہے اور جود و عطا والے بندے اللہ تعالی کو بے انتہا محبوب ہوتے ہیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ باری تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندے کون ہیں اور اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الى اللہ انفعهم للناس واحب الاعمال الى اللہ سرور تدخله على مسلم او تکشف عنه قربة او تقضی عنه دینا او تطرد عنه جوعا ولا ان امشی مع اخ لي في حاجة احب الي من ان اعتکف في هذا المسجد شہرا اللہ تعالی کو لوگوں میں زیادہ محبت ان مندوں سے ہوتی ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے ہیں اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کسی مسلمان کو خوش کر دینا ہے یا اس سے کسی تکلیف کو دور کر دینا ہے یا اس کی طرف سے قرض ادا کر دینا ہے یا اس کی بھوک مٹا دینا ہے اور اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا پھرنا مسجد نبوی میں ایک ماہ اعتکاف کرنے سے زیادہ مجھے پسند ہے عطا و سخاوت کرنے والو اس وقت آپ رحمت و کرم کے مہینے میں ہیں اس لیے خوب جم کر عطا و کرم کیجئے اس کی بہت سی صورتیں ہیں اور اس کے مختلف میدان ہیں چنانچہ کسی مسلمان سے مسکرا کر ملنا بھی ایک عطیہ ہے اچھی گفتگو بھی ایک عطیہ ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ احترام و شفقت کرنا بھی ایک عطیہ ہے دوسروں کے ساتھ بھلائی بھی عطیہ ہے بلکہ لوگوں سے مسیبت اور تکلیف کو دور کر دینا بھی ایک کرم اور عطیہ ہے عطا و سخاوت کی ایک صورت وقف بھی ہے یعنی عجر و ثواب کی نیت سے کوئی چیز اللہ کے لیے وقف کر دینا یہ ایک صدق جاریہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومسحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه او نهرا اجراه او صدقة اخرجها في ماله فی صحته وحیاته یلحقه من بعد موته بلا شبح مومن کو اس کے جن اعمال اور اس کی جن نیکیوں کا ثواب اس کی موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے ان میں سے کچھ یہ ہیں وہ علم جو اس نے لوگوں کو سکھایا اور پھیلایا وہ نیک اور صالح اولاد جنہیں چھوڑ گیا یا وراثت میں قرآن مجید چھوڑ گیا کوئی مسجد بنا گیا یا مسافروں کے لیے کوئی مسافر خانہ بنوا دیا یا کوئی نہر جاری کر گیا یا اپنی زندگی اور اپنی صحت کی حالت میں اپنے مال سے کوئی صدقہ نکال دیا تھا تو ان چیزوں کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہے گا اپنے مال کی زکاة دینا بھی عطا و کرم میں شامل ہے زکاة کو باری تعالی نے مالداروں پر فرد کیا ہے تاکہ بندوں کی نیکیوں میں خوب اضافہ ہو اور ان کے اموال میں خوب خیر و برکت ہو خدا عز وجل کا ارشاد ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ اور جو زکاة دوگے جس سے اللہ کی رضا طلب کرتے رہوگے تو ایسے لوگ اپنی دی ہوئی کو اللہ تعالی کے پاس بڑھاتے رہیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ عطا و کرم میں ہم کو پیش قدمی کی توفیق دے دے اور بھلائی کی طرف سبقت کرنے والوں میں شامل فرمالے اور ہمارے صدقات و عطیات اور ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرمالے سخاوت و کرم کرنے والوں مومنوں بلا شبہ خیر کے سارے خزانے اور تمام نعمتیں باری تعالی کی ملکیت ہیں اس نے سخی بندوں کو اپنے خزانہ رحمت کی کنجی بنایا ہے اور اصحاب خیر کو رحمت و سخاوت کا ذریعہ بنایا ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ مَغَالِيقَ لِلْشَّرِ وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْشَّرِ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ فَطُوبَا لِمَن جَعْلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ بعض لوگ خیر کی کنجی اور بھلائی کا ذریعہ ہوتے ہیں اور برائی کے قفل اور اسے روکنے کا سبب ہوتے ہیں جبکہ بعض لوگ اس کے برعکس برائی کی کنجی اور بھلائی روکنے کا ذریعہ ہوتے ہیں تو اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے ہاتھ میں اللہ تعالی نے خیر کی کنجیاں رکھ دی ہیں اور اسے خیر و نیکی کا ذریعہ بنا دیا ہے ایک دوسری حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اختصہم بالنعمی لمنافع العباد اللہ تعالی کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو اس نے بندوں کی نفع رسانی کے لیے خاص نعمتیں عطا کی ہیں جب تک وہ ان کو بندوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالی ان نعمتوں کو قائم و دائم رکھتا ہے خدا کریم اپنے مخیر اور سخی بندوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں ان کے خرچ کا بھرپور بدلہ دیتا ہے تو میرے دوستو عطا و کرم والے مہینے کو غنیمت سمجھو اور دل کھول کر خرچ کرو یقیناً آپ عطا و سخاوت والے ملک میں ہیں عطا و کرم کے پیکر شیخ زائد نے اس کی بنیاد جود و سخاوت پر رکھی ہے چنانچہ شیخ زائد رحمت اللہ علیہ نے بھلائی کے ہر میدان میں کام کیا انہوں نے ہمدردی کی کوئی صورت نہیں چھوڑی اور خدمت خلق اور نفع رسانی کی ہر راہ پر چل کر دکھایا شیخ زائد کے بعد ان کے تمام لائق صاحب زادے بھی ان کے نقش قدم پر گامزن ہیں چنانچہ انہوں نے اپنے کرم اور اپنی سخاوت کے ہاتھ دنیا کے متعدد علاقوں تک دراز کر دیئے بلا شبہ انہوں نے بے شمار محتاجوں کو مالا مال کیا بے شمار لاچاروں کی امداد کی اور نیکی اور ہمدردی کے بے شمار دروازے کھولے الغرض انہوں نے سخاوت کا ایسا نمونہ پیش کیا جس کے مثال نایاب ہے اور جس مثال کو انجام دینا بہت دشوار ہے تو میرے بھائیو ہم سب کو عطا و ہمدردی کی تمام صورتوں کی طرف پہل کرنی چاہیے تاکہ ہمیں اپنے رب کریم کی محبت اور خوشنودی نصیب ہو اور ہمارا معاشرہ کامیاب اور خوشحال ہو اور عطا و کرم میں امارات کی فیاضی اور جود و سخاوت میں اس کی سبقت و اولیت برقرار رہے آخیر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے ہمارے والدین عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کو امن و رحمت اور صحت و عافیت عطا فرما اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما ہم پر باران رحمت نادل فرما اس ملک کے صدر دی وقار شیخ محمد بن زائد ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت عطا فرما یا اللہ شیخ زائد شیخ مکتوم شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نادل فرما اس ملک کو دین و شریعت علم و ثقافت عزت و احترام تعمیر و ترقی صفائی و پاکیسگی اور حسن و جمال کا وطن بنا متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا وفقن اللہ و ایاکم لصالح الاعمال و صل اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین و علی من تبعہم بیحسان الی یوم الدین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ جمعہ کا اردو خلاصہ اداعت القرآن الكریم ابو ظبی کے تعاون سے پیش کیا گیا موسیقی موسیقی